بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کے وقت کھانا پینا کرنا کیسا ہے خصوف کے وقت اکل و شروع کرنا کیسا ہے میں یہاں پر آپ کو بلکل سریع الفاظ میں مسئلہ کی وضاعت کروں گا اور مسئلہ بتاؤں گا کیا حقیقت ہے اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے شریعت کیا کہتی ہے قرآن و سنت حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ کیا ہم جو ہے چان گرہن کے وقت کھانا پینا کر سکتے ہیں یا نہیں بہرکیف مسئلہ ذرا سمجھنے کی بات ہے جیسا کہ امداد الاحکام میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو انیس پر اور اغلاد العوام میں صفحہ نمبر ایک سو نواسی پر یہ مسئلہ لکھا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں میں اپنی طرف سے اپنی مرضی سے نہیں بتا رہا ہوں بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ چان گرہن کے وقت اور سورج گرہن کے وقت ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم عبادت کریں ایسے وقت میں ہمیں عبادت کرنا چاہیے اسی لئے ہمیں ایسے موقع پر عبادت پر دھیان دینی چاہیے نماز ہو یا صدقہ ہو دعا ہو ذکر و اذکار ہو قرآن کی تلاوت ہو تو ان میں جو ہے ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے لیکن اگر کھانے پینے کی جہاں تک بات ہے منع نہیں ہے جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھانا پینا ناجائز ہے حرام ہے یہ غلط سوچ ہے کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ چان گرہن کے وقت اگر کھائیں گے تو اس کا اثر بدن پر ہوتا ہے اس سے بیماری ہوتی ہے اس سے جو ہے انسان کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس کو منحوظ سمجھتے ہیں اس وقت کھانے پینے کو غلط سمجھتے ہیں یہ غلط سوچ ہے ایسی سوچ نہیں ہے لیکن اگر زیادہ زور سے آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے تو ایسے وقت میں آپ کھانے پر زیادہ دھیان نہیں دیں بلکہ عبادت پر مضغول ہو جائیں عبادت کریں ہمارا یہ مقصد ہے کہ عبادت کرنا ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت پر زیادہ دھیان دیں لیکن اگر کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے تو بلکل کھا سکتے ہیں اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو کھانے نہیں دیتے ہیں روک دیتے ہیں کہ چان گرن کے وقت ہے چان گرن چل رہا ہے کھانا مت کھاؤ بچے کو کھانے نہیں دیتے ہیں بچے کیوں نہیں کھانا دیتے افسوس کی بات ہے یہ سب باتیں کہاں سے آئی ہیں یہ غیر مسلموں سے آئی ہیں افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان از غیر مسلموں کے طریقے کو اپنائے بیٹھا ہے ان کی سریعت کو اور ان کے مذہب کو لے کر بیٹھا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے اس کو بھول گیا اسلام کیا کہتا ہے اس کو چھوڑ دیا تو بہرکیف میں مسئلہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چان گرن کے وقت کھانا پینا منع نہیں ہے کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں بلا کراہت جائز ہے لیکن بہتر اور مناسب یہ ہے کہ اگر آپ عبادت کرنا چاہیں تو عبادت میں مضغول ہوں کھانے پینے میں زیادہ دھیان نہیں دیں اور جہاں تک بچوں کی بات ہے بچے تو کھانا پینا کریں گے کیونکہ ان کو عبادت کرنے نہیں ہے چھوڑے چھوڑے بچے ان کو کھلا سکتے ہیں پلا سکتے ہیں یہ سوچنا کہ ایسے وقت میں کھلانا پیلانا مزدر ہے ایسے وقت میں کھانا پینا بیماری کو دعوت دینا ہے یہ غلط بات ہے ایسی بات نہیں ہے اس وقت کو منحوس سمجھنا بھی غلط ہے کیونکہ منحوس کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جو منحوس ہو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے یہاں یہ اور بات ہے کہ یہ نازک مرحلہ ہوتا ہے یہ ڈرنے والا مرحلہ ہوتا ہے یہ گھبرانے والا مرحلہ ہوتا ہے لیکن اس کو منحوس نہیں سمجھا جاتا ہے اسلام میں لہٰذا مسئلے کے میں نے وضاحت کی ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں